السلام علیکم ساجد بات آپ کی خدمت میں حضر ہے امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بارہ رمضان المبارک کی حصوصی طور پر مبارک بات پیش کرتا ہوں رمضان کے والے سے آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کے سمو سے تو اس کے لئے کیا کیا چیزیں درکار ہیں اور کیسے بنائی جاتی ہے ملاحظہ کیجئے آدھا گیلو میدہ لیا ہم نے تھوڑا سا بچا لیا ہے جو ہمیں خوشکہ رکھیں گے اس کے بعد سرخ مرچ ایک چمچ دھڑا مارچ ڈیڑھ چمچ نمک ایک چمچ خوشتنیاں ایک چمچ ہم نے آلو میں ڈال لیا ہے یہ ادھر ہم نے آدھا کیلو آلو اُبال لیا ہے شھلکہ اُتار دیا ہے ایک قدد ہری مرچ کاٹ کر اس میں ڈال دیا ہے اور یہ جو آدھی چمچ نمک کیا یہ ہم اپنے میدے میں ڈالیں گے گوند لیں گے سب سے پہلے ہم اپنا میدہ گوندیں گے گوند کر اس کو رکھ دیں گے اس کے بعد پھر ٹکیاں منائیں گے اس کی ایک چمچ ہم نے نمک کی ڈال دیا میدے میں چوتھائی کپ ہم نے آلو ڈالنا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے اس میں پانی ڈالنا ہے اس کو گوند لیں گے یہ دیکھیں آٹا ہم نے گوند لیا ہے اس کے بعد تھوڑی دیر ہم اس کو چھوڑ دیں گے اب ٹکیاں منائیں گے یہ دیکھیں ٹکیاں ہم نے اب منا دی ہیں پیڑے اب ہم اس کے بعد ان کو پیلیں گے ادھر ہم اپنا مسالہ تیار کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہمارا مسالہ ہی دے تیار ہو گیا اب ہم ٹکیاں پیلیں گے یہ دیکھیں اب ہم آئل رکھ دیا ہم نے چولے پر یہ گرم ہوگا تو ہم اپنے سموچ سے فرائی کریں گے یہ دیکھیں سموچ سے فرائی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے سموچ سے فرائی ہو رہے ہیں آئل میں تو لیجیے ناظرین ہمارے سبکرائبر آلو کے سموچ سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو بہت پسند آئیں گے ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کرنا ہے سبکرائب کرنا ہے دوستو یاروں کو شیئر کرنا ہے دعویوں میں یاد رکھنا ہے اپنا خیار رکھئے ساجد باٹکو اجازہ دیجئے اللہ حافظ